نحمده و نسلی و نسلم على رسول نبی کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایوہ الناس اتاقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ و خلق بنہا زوجہا و بث بنہما رجالا کسیرا و نسا و اتاقو اللہ اللذی تساءلون بهی والارحام ان اللہ کان علیکم رکیبا صدق اللہ لذیم قابل صد احترام علامہ کرام مشایخِ عزام صاحب زادگان موزز بہمانانِ گرامی قائدینِ دہری کے بن حاج القرآن اور آج کی اس درسِ عرفان القرآن کی نشست میں جلوہ آفروز جملہ خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جیس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی ان پرنور ساتھوں میں پھالیہ کی سرزمین پر اس گریس مارکی کے اندر چھے روزہ بروسِ عرفان القرآن کی ان نشستوں کے ان اکاد کی توفیق بکشی اور جس حسنِ نظم جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ان نشستوں کا احتمام کیا جا رہا ہے میں اس پر اس گریس مارکی کی انتظامیاں کے جملہ احباب کو احالیہ نپالیہ کو اور بالخصوص تحریک من حاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز جن میں پاکستان عوامی تحریک من حاج القرآن یوت لیگ مصطفی سٹوڈنٹس موومنٹ من حاج القرآن علامہ کونسل اور من حاج القرآن ویمن لیگ ان جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو ذمہ داران کو اہدے داران کو رفاقہ کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے ان نشستوں کے انتظام و انسرام میں حصہ لیا میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ادا فرمائے چھے روزہ دروس عرفان القرآن کی ان نشستوں میں سے آج ہماری یہ دوسری نشست ہے کل پہلی نشست میں ہمارے نہائی تھی محترم حضرت علامہ فیاض بشیر احمد قادری صاحب انہوں نے غصہ دیپریشن اور اس کا علاج یقیناً اس پر انہوں نے بڑی خوبصورت گفت کو فرمائی ہوگی اور آج کی ہماری دوسری نشست اس کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام اور کردار چھے موضوعات میں سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے لیا کہ تاریخ انسانی کا اگر مطالعہ کریں تو ہر دور کے اندر انسان عورت کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار رہا ہے اور ان غلط فہمیوں کا شکار ہو کر پھر وہ افراد و تفرید کا شکار رہا ہے ایسے ایسے ادوار بھی گزرے ہیں جب عورت کو لوگ انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی منڈیوں میں خرید و فروخت ہوتی تھے باپ فوت ہو جاتا بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا عورت کو مشترکہ پراپرٹی اور جائداد سمجھا جاتا تھا اور اسلام سے متصل پہلے زمانہ جہلیت کے اندر اس بات سے آپ واقف ہیں کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ناغوار گزرنا تو بڑی بات کی بات ہے ایسے ایسے بدنصیب لوگ بھی تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کر لیتے عوراج کے اس ترقی آفتہ دور کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی ایسے علاقوں کی کمی نہیں ہے جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں ان کو پامال کیا جاتا ہے ایک طرف ہم تقاضی کرتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے اور دوسری طرف ہم نے عورت کو خود بازار کی تشہیر بنا رکھا ہے آپ کبھی غور کریں بدقسمتی ہے کہ ہماری کوئی تشہیر اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کسی عورت کی نیم اوریاں تصویر نہیں لگا دی جاتی وہ ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات ہوں یا شہروں کے اندر لگی ہوئی بڑی بڑی کمپنیز کی طرف سے ہورڈنگز ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر تشہیر کے ساتھ کسی نہ کسی عورت کی ایک نیم اوریاں تصویر لگی ہوتی ہے اور دوسری طرف اگر دیکھیں عورت ایک نام نہاد آزادی کا نعرہ لگا دی پھر رہی ہے سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کر رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی آپ نے یہ بازگشت سنی ہوگی کہ خواتین نے سڑکوں پر نکل کر یہ نعرہ لگایا کہ میرا جسم اور میری مرسی اسلام کون ہوتا ہے مجھ پر پبندی لگانے والا یہ ببنی پر جہالت بات نہیں تھی سالی مگر یہ آوازیں سنی آتے ہیں اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ جہاں دیگر موضوعات پر بات ہو وہیں ان کے ساتھ ساتھ اس اہم ترین موضوع پر بھی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اسلام نے عورت کو مقام کیا آتا کیا ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت کا کردار کیا متعین کیا ہے تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے کردار کو بھی سمجھیں اور اس کردار کو پلے کر کے معاشرے اور سوسائیٹی کے اندر بھی اپنا رول پلے کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سمارنے کا سامان بھی کر سکیں اور مرد حضرات ہمارے بھائی ہمارے بزرگ وہ بھی عورت کے مقام کو سنیں اور سمجھیں اور اسلام نے جو عورت کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کے مطابق عورت کو عزت اور احترام دینے کی کوشش مزید بغیر کسی تمہیدی گفتگو میں گئے ہوئے میں تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے جو ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ قرآن پاک کی چوتھی صورت ہے سورہ نیسا آپ عورت کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی بات سے کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک پوری کی پوری صورت کو خواتین کے نام کر دیا ہے نیسا نیسا کا معنی خواتین ہے آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں سورہ رجال کوئی نہیں ملے گی مگر عورتوں کے نام پر اللہ نے قرآن پاک کی پوری کی پوری ایک صورت رکھی اور اسی سورہ مبارکہ کی میں نے آج پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے بات یوں شروع کی فرمایا یا ایوہ الناس اے انسان یہ بات پیشے نظر رہے کہ ابھی جو پہلی بات میں آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں ذہنوں میں بیٹھانا چاہ رہا ہوں اس بات کا تعلق اس پہلو سے ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا پہلے اس تصور کو میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو باز جہالت کی وجہ سے عورت کو انسان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور آج بھی ہم عورت کو کم مقام و مرتبہ دیتے ہیں تو اس بات کو سمجھیں کہ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو انسان ہونے کے ناتے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں باری تعالی نے اس آیت کریمہ میں پہلے ہی کلمات فرمائے یا ایوہ الناس اے انسانو تو میرا سادہ سے آپ سے یہ سوال ہے کہ جب باری تعالی نے یہ فرمایا اے انسانوں تو کیا انسانوں سے مراد صرف مرد ہیں یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں عورتیں بھی شامل ہیں تو اس کا مطلب کہ باری تعالی نے مردوں اور عورتوں کو ایک ہی کلمے یا ایوہ الناس سے مخاطب کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ انسان ہونے کے ناتے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں پھر اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا اتاقو ربکم اللذی خالکم من نفسی واحدہ فرمایا اے انسانو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کیا اب انسانوں کی بات کی جن میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں اور باری تعالی فرما رہے ہیں کہ اے مردوں اور عورتوں میں نے تم سب کو ایک جان سے نفس واحدہ تھے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا جس کا مطلب کہ مستر منبا اور اوریجن ایک ہونے کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق اسی آدم سے اللہ حرب و religious نے مردوں کو بھی پیدا کیا اور اسی آدم علیہ السلام سے ہی باری تعالی نے عورتوں کو بھی پیدا کیا تو ہمارا مادہے تخلیق ایک ہے ہمارا اوریجن ایک ہے ہمارا مستر ایک ہے ہمارا منبا اور سرچشمہ ایک ہے اس نفس واحدہ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ حرب و الuning نے پھر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں آپ قرآن پاک کے یہ کلمات سنتے ہیں باری طالع نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو تقریم بخشی عزت بخشی فضیلت ادا کی میرا پھر آپ سے سوال ہے کہ یہ جو باری طالع نے بنی آدم فرمایا بنی آدم سے مراد ہے آدم علیہ السلام کی اولاد تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب بنی آدم کہا تو بنی آدم سے مراد صرف مرد ہیں یا ان میں عورتیں بھی شامل ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں عورتیں بھی شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باری طالع نے جس طرح عزت بزرگی اور فضیلت کا تاج مردوں کے سر پر رکھا ہے اسی طرح باری طالع نے عزت بزرگی تقریم اور فضیلت کا تاج یہ عورتوں کے سر پر بھی رکھا اس عزت اور تقریم کی وجہ سے بھی دیکھا جائے تو اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا آپ سورہ تین کے معروف کلمات ہیں جو اکثر پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے باری طالع نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ بے شاک ہم نے انسان کو احسنِ تقویم بنایا بڑی اچھی ساخت میں پیدا کیا اشرف المخلوقات بنایا تو جب فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسنِ تقویم بنایا تو انسان کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں تو احسنِ تقویم ہونے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو باری طالع نے مرد اور عورت میں پھر کوئی فرق نہیں رکھا اگر مرد یہ سمجھیں کہ شاید مرد ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمارا مقام و مرتبہ کوئی زیادہ ہے اور عورت کا مقام و مرتبہ کم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصور شاید قرآن اور حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے اللہ رب العزت کے ہاں عزت اور بزرگی کا میار وہ مرد یا عورت ہونے میں نہیں ہے باری طالع نے جب اس میار کا ذکر کیا تو سورہِ حجورات میں ارشاد فرمایا فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا بزرگی والا شان والا مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے تو اللہ کے ہاں بزرگی اور عزت کا میار وہ مرد یا عورت ہونا نہیں بلکہ تقوی میں یار ہے اگر مرد تقوی میں آگے نکل جائیں گے تو ان کی شان اللہ کے ہاں زیادہ ہوگی اور اگر کوئی عورت تقوی میں آگے نکل جائے گی تو عورت ہو کر بھی اس کی شان اور مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں عزت اور بزرگی کا میار وہ مرد یا عورت ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں یہ عزت اور بزرگی کا میار صرف تقوی ہے حتیٰ کہ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں یہ جس مردانگی پر ہم ناز کرتے ہیں نا اللہ نے مردانگی کی تعریف کچھ اور کی گئے یہ مذکر اور مونس ہونا یہ مردانگی نہیں ہے باری طالع نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا رجال لاتلہیہم تجارتن ولا بی ان ذکر اللہ فرمایا مارد وہ ہیں کہ دنیا کی خرید و فروخت جنہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پاس تو اگر کوئی مرد ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو سمجھیں وہ مرد ہو کر بھی عورت ہے اور اگر کوئی عورت ہو کر ہر حال میں اللہ کے ذکر میں شاگل رہی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئی تو وہ عورت ہو کر بھی اللہ کی نگاہ میں مرد ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پہ مانے کو چھوڑے ہیں کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید مرد کوئی نیک کام کریں تو ان کو عجر زیادہ ملے گا اور عورتیں وہی کام کریں تو ان کو عجر کم ملے گا یہ تصور بھی ٹھیک نہیں ہے یہی سورہ نساء اس کی آیت نمبر ایک سو چوبیس کو کبھی پڑے اس مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَأْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ مِنْ زَاکَرٍ اَوْ اُنْسَا فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے بھلے سے وہ مرد ہو یا عورت ہو باری تعالیٰ نے تخصیص کے ساتھ وضاحت کر دیا مِنْ زَاکَرٍ اَوْ اُنْسَا بھلے سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو جو کوئی بھی نیک عمل کرے بس شرط ایک ہے اور وہ کیا وَهُوَ مُؤْمِنُنْ کہ وہ صاحبِ ایمان فرمایا اگر صاحبِ ایمان ہونے کے بعد کسی نے نیک عمل کیا تو بھلے سے مرد ہو یا عورت باری تعالیٰ نے ان سب کے لیے ایران کیا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فرمایا سن لو وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ نے نہیں فرق رکھا کہ صرف مرد جائیں گے عورتیں نہیں جائیں اور ساتھ آگے فرمایا وَلَا يُزْلَمُونَ نَكِيرًا اور مرد ہو یا عورت جو کوئی نیک عمل کرے گا جنت میں جائے گا اور کسی پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا سب کو عجر ملے گا جنت میں جلے گا اسی بات کو سمجھنا ہو تو سورہ نحل قرآن پاک کا سولوہ سورہ ہے اس کی آیتِ کریمہ ستانوے نمبر باری تعالیٰ نے پھر اسی طرح بات کی فرمایا مَنْ أَمِلَ صَالِحًا جس نے نیک عمل کیا مِنْ زَاکَرِنْ اَوْ اُنْسَا بھلے وہ مرد تھا یا عورت بس شرط وہی ہے وَهُوَ مُؤْمِنُونَ کہ وہ صاحبِ ایمان تھا اس کے لئے آگے فرمایا فَلَا نُخْيِّنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا تو فرمایا ہم اس دنیا کے اندر بھی اس کو ایک پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں کوئی فرق نہیں رکھا کہ صرف مردوں کو یہ زندگی ملے گی عورتوں کو نہیں ملے گی اور آگے فرمایا وَلَا نَجْزِيَنَّهُم عَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا مرد ہوں یا عورت جو کوئی بھی نیک عوال کرنے والا ہوگا ایمان کے ساتھ فرمایا ہم ان کے اس اچھے اکنام پر اچھے عمل پر ان کو پوری پوری جزا عطا کریں نہیں فرق رکھا کہ مردوں کو پوری ملے گی عورتوں کو کم جزا ملے گی میں قرآن پاک کا ایک ایسا مقام آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس کے بعد میرا خیال ہے کہ مزید آپ کو وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی سورہ احضاب قرآن پاک کا تین تیسوہ سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر پین تیس ہے ایک ہی مقام پر ایک ہی آیت کریمہ میں باری طالعہ نے آپ غور سے سنیں کس طرح مردوں اور عورتوں کا پیرلل ذکر کیا باری طالعہ نے اس مقام پر انشاد فرمایا فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں پھر آگے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں فرمان برداری کرنے والے مرد اور فرمان برداری کرنے والی عورتیں والصادقین والصادقات صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشئین والخاشیات عجزی اختیار کرنے والے مرد اور عجزی اختیار کرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں وسائمین وسائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ولحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں والذاکرین اللہ کسیروں والذاکرات اور کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ان سب کا ذکر کر کے باری تعالیٰ نے آگے فرمایا فرمایا جو کوئی بھی ان خوبیوں کا حامل ہوگا بھلے سے مرد ہو یا عورت تو سن لو ہم نے ان سب کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور عجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے اللہ نے اس مغفرت بخشش اور معافی کے حوالے سے اور عجر عظیم کے حوالے سے کسی نیک عمل پر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں باری تعالیٰ نے 99% مقامات پر جب حکامات دیئے تو ایک ہی سیگے کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو حکامات دے دی فرمایا نماز قائم کرو اب حکم ایک ہی ہے اسی کے اندر مرد بھی ہیں اسی کے اندر عورتیں بھی فرمایا ایک ہی کلمے کے اندر مردوں کو بھی حکم دے دیا عورتوں کو بھی حکم دے دیا رمضان کا مہینہ ہے روزے کی فرضیت والی آیت کو دیکھیں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والو کتبہ علیکم اسیام تم پر روزے فرض کر دیئے گئے تو جب کہا اے ایمان والو اس میں مرد بھی آگئے اس میں عورتیں بھی آگئے الگرس اگر اتنے قرآن کے مقامات پر اکتفا کیا جائے تو پہلی بات جو میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان ہونے کے نادے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا نیک آمال پر عجر ملنے کے اعتبار سے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا بحثیت انسان اللہ نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے جس طرح مردوں کا شمار طبقہ انسانی میں ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کا شمار بھی طبقہ انسانی میں ہوتا ہے اگر میں تخصیص کے ساتھ بتاؤں کہ عورتوں میں سے کیسی کیسی خوشنصیب عورتیں ہوئی ہیں اور اللہ نے عورتوں کو کتنا اونچا اونچا مقام عطا کیا ہے تو آپ کبھی چشم تصور ملائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غارِ حیرہ کی خلوتوں میں پہلی وحی اتری تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے اترنے کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کے ساتھ اس وحی کا ذکر کیا یاد رکھیں وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے اعتبار سے آپ اکثر سنتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے کبھی سنتے ہیں مولا کائنات علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے کبھی ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ایمان لائیں پھر جب ان میں فرق کیا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائیں مولا کائنات علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے اور ام المومنین خواتین میں سے سب سے پہلے ایمان لائے مگر اوورال اگر ساب انسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جس ہستی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے کہنے کا شرف ملا اور وہ ہستی جو سب سے پہلے اسلام سے ایمان سے مشرف ہوئیں یاد رکھیں وہ کوئی مرد نہیں تھا وہ عورت تھی اور وہ ام المومنین حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ وہ خوشبخت خاتون ہیں کہ بریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ایک عورت کو آدھا دین قرار دیا ہے دین کی روایات تعلیمات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چنہوں نے سمات کی آدھا دین ان کے ذریعے امت تک پہنچا آٹھ ہزار کے لگ بگ صحابہ اکرام ہیں جو ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے روایت کیا ہے تاریخ کو پڑھیں تو پندرہ سو کے لگ بگ محدث عورتیں ہوئیں ہیں جنہوں نے آگے احادیث روایت کیا ہے وقت کے بڑے بڑے امام بھی ان کے شاگرد رہے ہیں اور ان سے روایت کرتے رہے ہیں آپ کبھی قرآن ہی کا بودالہ کریں آپ اندازہ کریں اگر عورت کے مقام کو مرتبے کو سمجھ نہ ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک پوری کی پوری صورت کو اپنی ایک نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ منصوب کردی ہے مردوں میں سے کوئی مرد نہیں ملے گا جس کے نام پر صورت ہے صورتیں ملیں گی مگر وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام پر ہیں صورہ یوسف ہے صورہ ابراہیم ہے صورہ یونس ہے صورہ اہود ہے صورہ نو ہے صورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر یہ سب انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں انبیاء کے بعد عام انسانوں میں سے کسی مرد کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے مگر عورت کے نام پر صورت ہے اور آپ کبھی غور کریں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ مقام و مرتبہ دینے پر آ جائے تو عورتوں کو بھی کتنے اونچے اونچے مقام عطا کر دیتا قرآن اس بات پر شاہد ہے عادل ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور شان پیغمبر ہی کی زیادہ ہوتی ہے امتی کو تو جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا بھی پیغمبر کے قدموں کے وسیلے سے ہے حضرت مریم علیہ السلام انہیں کی زیر تربیت اپنی منزلیں تیہ کر رہی تھے اور زکریہ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو پچھلی عمر تک اللہ نے بیٹے کی نعمت نہیں دی تھی معلوم نہیں زندگی میں کہاں کہاں انہوں نے دعائیں کی ہوں مگر وہ دعائیں پینڈنگ ہوتی رہیں مؤخر ہوتی رہیں اور ایک دن زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے بند ہجرے میں داخل ہوئے وہ ہجرہ جس کے باہر تالہ لگا ہوتا تھا کسی کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا جب تالہ کھول کر ہجرے کے اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بیموس میں پھل پڑے ہوئے پوچھا مریم کے پھل کہاں سے آئے عرض کرنے لگے یہ سب اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں بس اتنا سننا تھا جانتے تو پہلے بھی ہوں گے مزید یہ دکات پکا ہو گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے اللہ کی بڑی مقبول بندی ہے اور کنان آگے کہتا ہے ہنالی کا دعا زکریہ رب ہنالی کا کا مطلب ہے کہ وہیں انہیں قدموں پر کھڑے ہو کر اسی ہجرے میں کھڑے ہو کر زکریہ علیہ السلام نے پھر بیٹے کی دعا کے لئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اب بیٹا ہی مانگنا تھا دعا ہی کرنی تھی تو جلدی کیا تھی گھر جا کے دعا مانگ لیتے کوئی دو نفل بھی پڑھ لیتے زیادہ اچھا بن ہو جاتا بگر قرآن کہتا ہے ہنالی کا جب سنا نا مریم سے کہ یہ سب پھل اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں وہیں کھڑے کھڑے اسی حجرے میں کھڑے ہو کر پھر دعا کے لئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی وہاں کھڑے ہو کر دعا اس لیے کی کہ زکریہ علیہ السلام نے اپنی دعا کی قبولیت کے لئے اس جگہ کو جہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم لگ گئے تھے اس جگہ کو بھی اپنی دعا کی قبولیت کے لئے وسیلہ بنا دیا اور عرض کی کہ مولا کیا ہوا اگر میں بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی اس قابل نہیں رہی اگر مریم کو بند حجرے میں بے موس میں پھال عطا کر سکتا ہے تو تیری اسی نیک بندی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے بھی بڑا پے کی عمر میں بیٹے کی نمت عطا کر اور قرآن آگے پھر اس بات کو محفوظ کر رہا ہے اپنے اندر قرآن اگلی آیت میں ساتھ ہی کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَ وَهُوَ قَائِمٌ یُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ ابھی زکریہ علیہ السلام اس حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگ ہی رہے تھے ابھی ہاتھ پلٹ کر واپس نہیں آئے تھے بس اس نیک بندی کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ باری طالعہ نے ملائکہ کی پوری جماعت کو بھیجا فرشتو جاؤ اور جا کر میرے زکریہ کو خوشخبری سنا دو زکریہ جا تیری دعا قبول ہو گئی اللہ بیٹا دے گا اس کا نام بھی یا یا رکھنا ایک خاتون کے وسیلے سے اللہ کا پیغمبر دعا کرنا عورتوں کو ایسا مقام بھی قرآن نے دیا ہے اسلام نے دیا ام المومنین حضرت خدیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ حضرت ام ایمن اور ام شریک رضی اللہ تعالی یہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خواتین ہیں جن کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری زندگی کے اندر جنت کی بشارتیں عطا کر دیتے ہیں وہ صرف اشرہ مبشرہ دس صحابہ اکرامی نہیں ہیں صحابہ اکرام کی تعداد بھی بہت زیادہ تو خواتین کو بھی میرے آقا نیسی دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ام حسان فاطمہ نیشہ بوری مریم بسریہ اور حضرت رابعہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خواتین ہیں جن کا شمار اولیاء کبار میں ہوتا ہے بڑے بڑے اولیاء کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے ایک معروف بات آپ نے سنی ہوگی حضرت ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے بس کوئی ایسی بات دل میں بیٹھی کہ اپنی بادشاہت کو لات ماری اور اللہ کی راہ کے مسافر ہو گئے پھر اپنے دور کے بہت بڑے ولی ہو گئے اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور جانے کا عالم یہ ہے کہ ہر ہر قدم پر دو دو نفل پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں چودہ سال کے اندر مسافر دیکھئے پھر اللہ کے گھر میں پہنچے مگر جب اللہ کے گھر میں پہنچے اور نظریں اٹھا کر دیکھا تو اللہ کا گھر نظری نہیں آیا پریشان ہو گئے عرض کی مولا کہیں میری بینائی تو نہیں چل گئے اتنا لمبا سفر کر کے آئوں اور تیرا گھر نظری نہیں آ رہا جواب ملا کہ ابراہیم تو تو ہر قدم پر دو دو نفل پڑھتا ہوا آ رہا ہے نا اور پہنچا ہے تو کعبہ تجھے نظری نہیں آیا مگر میری ایک نیک بندی رابعہ بسری سراپہ اجزو انکسار بن کر آ رہی ہے اور جس قیفیت میں آ رہی ہے اس کا تقادہ یہ تھا کہ آج کعبہ خود ان کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے ایسی ایسی خواتین بھی گزریں تو حاضرین مکرم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر مردوں کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے تو ایسی عورتوں کو بھی کمی نہیں ہے جن کو اللہ رب العزت نے بڑا بڑا اونچا مقام آتا تھا تو بنیادی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انسان ہونے میں اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا جو نیک عمال میں آگے بڑھ جائے گا اللہ اسی کے درجات بلند کرتا چلا جائے گا اب اگر نیکسٹ چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود سا ہوتا ہے اور آج میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بروقت ہمارا خداب شروع ہو جائے اور انتظامیاں کا انتظار کیے بغیر معذرت کے ساتھ کیونکہ وہ موجود نہیں تھے تو میں نے عصد صاحب کو کہا کہ آپ تلاوت شروع کروا دیں ہم نے ٹھیک ساڑھے پانچ بجت تلاوت کر دی تھی اور پونے چھے میری گفت کو شروع ہو گئی اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا چونکہ ورکنگ ڈیز ہے نا پھر آپ لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سکولوں میں جانا ہے کالجز میں جانا ہے ڈیوٹیز پہ جانا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی وقت پہ ہیں آج کئی لوگوں نے پندرہ بیس منٹ کی گفت کو جو ہے وہ مس کر دی ہے تو کال آپ وقت پہ ہیں انشاءاللہ ٹھیک پونے چھے بجے گفت کو شروع ہو جائے کریں میں اب اگلی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ محدود وقت میں رہتے ہوئے ہم اپنی گفت کو سمیٹ سکیں پھر اللہ رب العزت نے عورت کو چار بڑے بڑے کردار ادا دی عورت کا ایک کردار بیٹی کی شکل میں عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کی شکل میں عورت کا تیسرا کردار ایک بیوی کی شکل میں اور عورت کا ایک چوتھا کردار وہ ماں کے روح میں ان چاروں اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے ہر ہر اعتبار سے عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور معاشرہ آج تک عورت کو وہ مقام دے ہی نہیں سکتا بیٹی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زبانہ جاہلیت میں یہ بات آپ اکثر و بیشتر جانتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو نہ صرف اس کو ناغوار گزرتا بلکہ وہ بدنصیب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کر دیتے یاد رکھیں یہ کوئی کسا کہانی نہیں اس بات کا ذکر خود قرآن نے بھی دیا سورہ نحل اس کی آیت نمبر اٹھاون اور انسٹ کو کبھی پڑے بھاری طالع نے ارشاد فرمایا فرمایا ان میں سے جب کسی کو اس بات کی خبر دی جاتی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی زلہ وجہہ مسودہ اس کے چہرے پر سیاہ ہی چھا جاتی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا وَهُوَا قَزِين اور وہ اندر ہی اندر غصے سے بھر جاتا کہ اچھا میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی اور اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے اور وہ اس خبر کے باعث جو اسے دی گئی ہے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے اب وہ اپنا چہرہ قوم سے چھپاتا پھرتا کہ لوگوں کو کیا مو دکھاؤں گا میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے چھپتا پھرتا اور آگے قرآن کہتا ہے اور سوچتا پھرتا پلاننگ کرتا کہ اب دو ہی صورتیں نظر آتی ہیں یا تو اسے زندہ رکھ کر ساری زندگی زلت کے ساتھ گزار دوں ام یدسوہو فی التراب یا پھر اس کو زندہ ہی درگور کر دوں اس بات کا قرآن نے ذکر کیا کہ زبانہ جہلیت کے اندر ایسے ایسے بدبخت لوگ بھی تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیں اور آج اس ترقی آفتہ دور کے اندر اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانگ کر دیکھیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ ہم بچیوں کو زندہ دفن تو نہیں کرتے مگر اس کبیر رسم کے جراسیم آج بھی ہمارے اندر موجود جو خوشی ہمیں بیٹوں کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے شاید وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر نہیں ہوتی ناگوار گزرتا ہے بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا جس کا مطلب کہ اس کبیر رسم کے جراسیم کہیں نہ کہیں آج بھی موجود ہے اسلام نے آ کر سب سے پہلے بیٹی کے اعتبار سے عورت کے مقام کو بڑھاتے ہوئے اعلان کیا فرمایا وَعِذَ الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتُ بِعَيِّزَمْ بِنْ كُتِلَتُ فرمایا لوگو دروس قیامت والے دن سے جب زندہ درگور ہونے والی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ بیٹی بتا کس جرم کی پیداش میں اس ظلم نے تمہیں زندہ درگور کر دیا فرمایا کیا جواب دوگے اس دن اللہ کی بات قرآن نے یہ پیغام اعلان کر کے یہ پیغام دے کر اس کا بھی رسم کا خاتمہ کر دیا بحثیت بیٹی عورت کے مقام عمرت میں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اعلان کے ذریعے بیٹی کی شان اور مقام کو واضح کر دیا فرمایا الْبَنُونُ نِعْمَةٌ وَالْبِنَاتُ الرَّحْمَةٌ فرمایا لوگو سن لو اگر بیٹے خدا کی نعمت ہیں تو بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں میرے آقا نے بیٹی کو خدا کی رحمت کرا لی بیٹی کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہو تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خوش نصیب کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں پھر فرمایا یہ دو بیٹیاں دیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا احتمال اور ان کو اپنے گھر تک پہنچا دیا تو فرمایا ان دو یا تین بیٹیوں کی پرورش کرنے والا باپ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ہوگا میرے آقا نے اپنا دست مبارک کھڑا کر کے دو انگلیوں کو اشارہ کیا تو بیٹیوں کی تربیت پر ان کے تعلیم پر اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر اندازہ کریں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوش کبری سنا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرص کی کہ آقا اگر اللہ نے کسی کو ایک ہی بیٹی دی ہو تو میرے آقا نے فرمایا جو ایک بیٹی کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے گا وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ہوتی ہیں کہیں فرمایا جس شخص کو اللہ نے تین یا دو بیٹیاں دی ان کی وجہ سے اس بندے کو زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر وہ سبر کرتا رہا تو فرمایا وہ بیٹیاں قیامت والے دن اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے آٹھ بن جائیں گے بیٹیاں والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے جہنم کی آگ سے آٹھ بن جائیں گے پردہ بن جائیں گے آپ کبھی دیکھیں نا میں بیٹی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں گھروں کے اندر گھر میں کوئی اچھی چیز پک جائے ہم بیٹوں کو پہلے دیتے ان کو زیادہ دیتے ان کو اچھا حصہ دیتے بیٹی کو نظر انداز کیا جاتا ہے تہائف کی تقسیم ہو اس میں بھی بیٹی کو نظر انداز کرتے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی بات کے پیشے نظر فرمایا آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایسے بھی ہو تو فرمایا لوگو اپنی اولادوں میں تہائف کی تقسیم کرتے ہوئے برابری کیا گا اور آگے تقسیز سے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا کہ آقا نے خود کلمات ارشاد فرمایا اور یہ فرما کر میری آقا نے بیٹی کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا بیٹی کی اس شان اور مقام کو سمجھ نہ ہو تو آپ کبھی غور کریں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو چار بیٹیاں آتا کی اگر بیٹی کو ناکس شیع ہوتی گھڑیا چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو انبیاء کرام کو بیٹیاں آتا ہی نہ کرتے ایسے ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں دیں بیٹا دیا ہی نہ حضرت لوت علیہ السلام ان کی صرف بیٹیاں تھی بیٹا کوئی نہ تھی تو اگر بیٹی کو گھٹیا چیز ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے اور باری تعالیٰ نے بیٹی کے مقام و مرتبہ کو واضح کرتے ہوئے حد کر دی ہے جب آپ نے محبوب کو سیدہ کائنات کی شکل میں یہ نعمت اور یہ رحمت عطا کی تو سورہ کوسر کی آیت نازل کی فرمایا اِنَّا آتوئینا کل کوسر محبوب ہم نے سیدہ کائنات کی شکل میں آپ کو کوسر عطا کر دی یہ بدبخت آپ کو ابتر ہونے کا تانہ دیتے ہیں انہی کی نسل کٹ جائے گی رہ گئے آپ تو فرمایا سیدہ کائنات کی شکل میں آپ کو ایسی کوسر عطا کی ہے کہ رہتی دنیا تاکہ آپ کی اولاد اور نسل ختم نہیں ہو سکتی اللہ نے اپنے محبوب کی نسل کو بھی ان کی بیٹی سیدہ کائنات سے آگے جاتا ہے اور ہل یہ مقامی احسان ہے باری تعالیٰ کوسر سیدہ کائنات عطا کر کے اپنے محبوب کو احسان جتلا رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دی بیٹی کے مقام کو سمجھ نہ ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رول مادل ہے جب کبھی بھی سیدہ کائنات صلی اللہ علیہہ اپنے بابا سے ملنے کے لئے آتی اور میرے آقا اپنی لخت جگر کو آتا ہوا دیکھتے تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے مرحبا کہتے ویلکم کرتے اور سیدہ کائنات کے ہاتھ پر بوسہ دیتے کبھی ان کو اپنی دہانی جانب بٹھاتے کبھی اپنی بائیں جانب بٹھاتے اور بساوقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کو خود اپنی مسند پر بٹھا دیتے میرے آقا اپنے سیرت اور کردار سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسے ارویہ ہونا چاہیے صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ جب کبھی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگتے تو بات کرنے سے پہلے کہتے فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو پہلے یہ کہتے پھر اپنی اگلی بات کرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ کائنات سے بات کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے آپ فرما رہے تھے فیدا کے ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو تجھ پر عبداللہ و آمینہ قربان کیا محبت ہوگی میرے آقا کی اپنی اس لختے میں بس یہ چند ضروری ضروری باتیں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی اسلام نے جو مقام ایک عورت کو عطا کیا ہے دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائیٹی آج تک وہ مقام دے ہی نہیں سکتا اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں وہ بھی سنیں اگر بیٹی ہونے کے اعتبار سے اسلام نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے تو پھر بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو بھی سمجھے ان کو کردار کیا آپ نانا چاہیے میں سادہ سی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر بیٹی کو اللہ نے والدین کے لیے رحمت بنایا ہے تو پھر بیٹیوں کو والدین کے لیے رحمت بننا چاہیے کبھی زحمت نہیں بننا چاہیے وہ ایسی صیرت ایسا کردار ایسے اخلاق ایسی صلیقہ شیار بنے کہ بیٹی جہاں بھی جائے بیٹی کی وجہ سے والدین کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے بھلے وہ گھر کی چار دیواری ہو وہ سگول کالج یا یونیورسٹی کا محول ہو یا وہ اپنے سسرال چلی جائے جہاں بھی جائے بیٹی والدین کے لیے فخر کا باعث ہونے چاہیے بیٹی کو دیکھ کر اس کے والدین پر انگلیاں نہیں اٹھنے چاہیے اپنی صیرت اور کردار کو ایسا بنانا چاہیے ویسے تو قرآن پاک نے دیکھے نا کتنے مقامات پر یہ بات فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ عدل کا تقاضی نہیں ہے احسان کا تقاضی ہے عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہو اگر حق کے برابر دیا جائے تو اسے عدل کہتے ہیں وگر جب والدین کی بات ہی آئی تو باری طالعہ نے عدل کی بات نہیں کی فرمایا والدین کے ساتھ احسان چاہیے ان کے حق سے بھی بڑھ کر اور ایک لمحے کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں کیا کوئی اولاد ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتی ہے کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا اولاد الٹی لٹک کر بھی خدمت کر دے تو وہ تو عدل بھی نہیں بن سکتا جے جائے کہ احسان بن جائے مغرباری طالعہ نے عدل نہیں احسان کا تقاضی کیا آج یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کیس کی تفصیل میں اور وہ احسان کیا ہے بس اس کی ایک شکل جو قرآن نے بیان کی اصرف وہ تھوڑی سی آپ کو بتاتا آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیس کو پڑھیں فرمایا فرمایا بندے تیرے رب نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے ایسا فیصلہ کہ جس پر کوئی نظر سانی کی گنجائش نہیں کوئی یہ فرمٹ کی گنجائش نہیں کیا فرمایا دو فیصلے کی یہ ہیں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور ساتھ فرمایا اور والدین کے ساتھ احسان کے عمل سے پیش آیا جائے گا یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ اس پر بات کی جائے میں صرف قرآن کا ایک گوشہ آگے بتا لوں وہ احسان کیا ہے جس کی پہلی شک باری تعالی نے بیان کی فرمایا 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 والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب وہ تمہارے رحموں کا رب پر ہوں اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہن جائے تو فرمایا احسان کیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن تو خبردار ایسے حالات کے اندر کبھی والدین کو اُف تک بھی نہیں کہنا اب کہنے کو یہ ایک جملہ ہے مگر ہم کبھی اس کی دیپتھ اور گہرائی میں غور نہیں کرتے بھاری تعالی نے بڑھاپے کی قید لگائی ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہن جائے اندک پھر وہ تمہارے رحموں کا رمبر جب کبھی تم ان کے رحموں کا رمبر ہوتے تھے اب صورتحال ایسی بدل گئی حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ کبھی تم ان کے رحم و کرم پر ہوتے تھے آج وہ آپ کے رحم و کرم پر ہیں بڑھاپے میں کبھی والدین بیمار ہو جاتے ہیں فالج ہو جاتا ہے چلنے پھرنے کے قابل نہیں جاتے کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے رفعہ حاجت کے لیے نہیں جا سکتے پھر ان کی صفائی کرنا پڑتی ہے سترائی کرنا پڑتی ہے ٹائلٹ واش روم بھی لے جانا پڑتا ہے اور لا محالہ جب ایسی حالات ہوں تو بندہ واش روم میں لے جا کر صفائی کرے تو بندے کو گھنہ دیے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کی زبان سے بسا اکاتے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں اوف اور مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا اون اون قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہن جائیں بیمار ہو جائیں تمہیں ان کو ٹائلٹ واش روم بھی لے کے جانا پڑے صفائی کرنا پڑے تو فرمایا خبردار تمہاری زبان سے کبھی اوف تک کا لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے یہ تین آیات ہیں آگے تقاضہ کرتی ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تو جہاں قرآن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور بیٹی اگر چار جماعتیں پڑ جائے اور وہ بوڑی ماں کو خاطر میں ہی نہ لائے کہ اس بیچاری جاہل کو کیا پتہ زمانہ کہا جائے اس نے بیٹی ہونے کا حق ادا نہیں کیا بیٹے نے بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا اولادیں جن بلندیوں پر بھی چلے جائیں وہ والدین کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی لیں گوزیں قرآن آگے کہتا ہے وَلَا تَنْحَرْحُبَا پھر ان کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے وَكُلَّهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا اور جب بھی تمہاری زبان کھولے تمہاری زبان سے ایسا کلمہ نکلنا چاہیے جس سے والدین کی عزت بزرگی تقریم چلے گی سرابہ آدم بن کرنا وَخْفِسْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّخْمَةِ اور فرمایا رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ہر وقت اپنی آجزی کے بازو پھیلائے رکھو والدین کے سامنے کبھی سر نہ اٹھنے پائے کبھی سینہ تان کے کھڑے نہ ہوں ان کے مدے مقابل نہ آئیں بیچ بیچ گائیں اپنے والدین کے سامنے یہ بیٹیوں کو بھی حکم ہے بیٹوں کو بھی حکم ساری اولادوں کے لئے تو بات بیٹی کی ہو رہی ہے تو میں بیٹیوں کو بتا رہا ہوں ایسی بیٹیوں کی کمی نہیں ہے جو ماں کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں بیٹی کا کردار کیا ہونا چاہیے بیٹی کی محبتوں کا مرکز و محور اس کے والدین ہونے چاہیے یہ کردار سیکھنا ہو تو کبھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے پوچھیں معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وسال مبارک کا وقت قریب آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو بلو اور سیدہ کائنات کے کانوں میں کچھ ارشاد فرمایا جیسے سن کر وہ رو پڑی بات میں آپ نے پھر کوئی دوسری بات ارشاد فرمائی جیسے سن کر وہ مسکرا پڑی وقت گزر گیا مغربات میں کسی نے پوچھا کہ سیدہ کائنات آپ پہلے روئی کیوں اور بات میں مسکرائی کیوں آپ فرماتی ہیں کہ روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے مجھے اپنی جدائی کی خبر دی کہ فاطمہ میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا تو باب کی جدائی کی خبر سنی تمہیں روئی بغیر رہے نہ سکتا تو پوچھا مسکرائی کیوں فرمایا مسکرائی اس لیے کہ میرے بابا نے دوسری اطلاع اور خبر مجھے یہ دی کہ فاطمہ پریشانی کی ضرورت نہیں میرے باب میرے خاندان سے سب سے پہلے آ کر جو مجھے ملے گا فاطمہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تو ہوگی فرمایا آپ نے باب کی ملاقات اور ویسال کی خبر سنی تو میں مسکرائی پڑھیں تو بیٹیاں ان کی محبتوں کا مرکز و محور یوں والدین ہونے چاہیے ہیں کہ وہ روئیں تو والدین کی جدائی میں ہیں اور مسکرائیں تو والدین سے ملنے میں ان کی ملاقات ہیں یہ ایک ایک انوان گھنٹوں گفتگو کا تقاضی کرتا ہے بگر ہم نے اپنے محدود وقت میں رہتے ہوئے بات کو مکمل کرنا ہے اسی طرح حاضرین مکرم عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کی شکل میں ہے اور بہن کے روپ میں بھی اسلام نے عورت کو جو مقام آتا کیا ہے دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی وہ مقام نہیں دے سمی میں ابھی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا تھا سیم اسی طرح میرے آقا نے فرمایا فرمایا اگر کسی خوش نصیب کو اللہ نے تین بہنیں آتا کی یا دو بہنیں آتا کی سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا اور اس بھائی نے اپنی بہنوں کی کفالت کی حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آیا تو فرمایا ان بہنوں کی کفالت کرنے والا بھائی وہ بھی جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ہوتی ہیں میرے آقا نے بہن کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنے والے کو یہ خوش خبری سنا کر بطور بہن اس کے مقام کو واضح کرنے والا بہن کے لیے غیرت یہ اسلام کا دیا ہوا توفہ ہے ورنہ بدبخت لوگ بہنوں کو بھی منڈیوں میں بیج دیا تھے بہن کا مقام کیا ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی مگر ایک دودھ پیتی ہے آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی تھی جو بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی لوریاں دیا کرتی تھی جب حضرت حلیمہ سادیہ کا دیس ہوتا وہ بنوساد کائلہ کا تو شام کے اوقات میں بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر باہر آ جاتے اور ہر کوئی کہتی لاؤ میرے بھائی جیزہ کسی کا بھائی ہے مقابلے ہوتے اور ادھر حضرت شیمہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے چمٹائے ہوئے لے کے نکل آتی اور آپ جب آ کر دعویٰ کرتی کہ لاؤ میرے بھائی جیسا بھی کسی کا بھائی ہے تو ہر بہن بول پڑتی کہ شیمہ تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کبھی ان کو لوریاں دیتی کبھی چوم تھی کیا دور ہو وقت گزر گیا حضرت شیمہ کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ایک موقع پر اسی قبیلے سے لڑائی ہوئی جنگ ہوئی غزوہ ہوا مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اب اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ رینڈ سم منی دی جاتی تھے قبیلے کے لوگوں نے رقم جمع کرنے شروع کی کرتے کرتے وہ جب حضرت شیمہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی مطالبہ کیا انہوں نے پوچھا کیسے لیے تو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لوگوں کو قیدی کا بھی ہے جھڑانا چاہتے ہیں یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں میں جمع کا گئی اور فرمانے لگی رقم جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لے چلو میں تمہارے ساری قیدیوں کو جھڑوا دیتی قبیلے کے لوگ حضرت شیمہ کو لے کر آ گئی متنی دور ہے آقا کی جونپڑی کی حفاظت پر صحابہ اکرام تلواریں لے کے کھڑے جیسے یہ آگے بڑھنے لگی کسی نے آواز دی اوہ دیہاتی خاتون تجھے معلوم نہیں آگے کوچھا ہے رسول ہے تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئی اور آپ بڑی ہمت سے فرمانے لگیں کہ اپنے نبی کی حفاظت کی بات کرنے والو تو میں معلوم نہیں میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی باجی بن کر آئی چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا تلواریں سرنے کو گھو گئی نگاہیں جھگ گئیں اطلاع دی گئی اندر یہ آقا کوئی خاتون ہے جو آپ کی بہن ہونے کا کلمہ کر رہی میری آقا نے اندر لانے کا حکم دیا دیکھتی پہچانا اور وہ بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی میری آقا نے کھڑے ہو کر ویلکم کیا اور بہن کے احترام میں میری آقا نے اپنی کملی مبارک کو اتار کر بچھا دی پوچھا بہن کیسے آنا ہوا عرض کرنے لگی قیدیوں کو چھوڑا نہیں آئی آپ نے فرمایا آنے کی زہمت کی آپ وہیں سے پیغام بھی دیتی میری آقا نے بغیر کسی مشاورت کے اتنا بڑا فیصلہ آقا کونین کے مالک تھے جو چاہتے کر سکتے تھے مگر ایسے فیصلے تنہا نہیں کیا کرتے تھے مشاورت کرتے مگر بہن کے تقاضے پر میری آقا نے کسی صحابی سے مشورہ نہیں کیا اور بہن کی اس ادنا سی ڈیمانڈ پر میری آقا نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب گیدیوں کی رہائی کا حکم جاری مالی اور بہن کو اونٹوں پر لاد کر تحائف دے کر عزت اور تقریم کے ساتھ روانہ کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ بہن کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے آج ہم بھی کریمانوں میں جان کر دیکھیں ہمارا کردار کیا ہے بہنوں کو تحائف دینا تو دور کی بات ہے ہم تو اپنی بہنوں کو اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کا حق رکھا ہے باپ کی وراست کے اندر وہ بھی دینے کے لیے تیار دیں سوچیں نا ہم دین کا نام لینے والے اور صبح صبح آرام کو چھوڑ کر قرآن سننے کے لیے آنے والوں ذرا دیکھو ہم میں سے کتنے ہیں جو خوش دلی سے بہنوں کا حصہ ان کو دے دیتے ہیں اور اگر بہن کبھی غریب ہو وہ حاجت مند ہو کبھی آ کے خود تقاضی کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرا حصہ بھی رکھا ہے میرا حصہ دیا جائے بہن مانگ کر دیکھے بھائی ساری زندگی کے لیے بلانا ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ ہماری دینداری آج یہ باتیں اس لیے ارز کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دی ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی اور پھر بہنوں کو اپنا کردار بھی سمجھنا ہوگا اگر بہنیں اپنا کردار ادا کرنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے موز اور بھائیوں کی تقدیر بدلنے کا بھی سبب بن جائے کرتے ہیں وہ ایک بہن ہی تھی نا جس نے عمر فاروق کی تقدیر بدل دی تھی وہ تو ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے کوئی راستے میں ملا پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو کہنے لگے ماذ اللہ اسلام اور بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا وہ پلٹ کے کہنے لگے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر دے لو تمہاری بہن اور بہنوں ہی اسلام لاشتے ہیں عمر وہیں سے پلٹے بہن کے دروازے پر پہنچے ہیں اندر سے قرآن پڑے جانے کی آواز آ رہی تھے دروازہ کھلا جاتے ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور جب مار مار کے تھک گئے اور پھر بھی بہن کی زبان سے الفاظ سنیں کہ عمر مار مار کے جان بھی نکال دو لیکن محمد عربی کا دین ہماری روحوں سے نہیں کر سکتا تلوار گر گئی دل پسیج گیا عرض کرنے لگے اچھا بہن ذرا سناو تو سہی تم پڑھ کے آ رہی تھے بس بہن کی زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت سننا تھا کہ عمر فاروق کی تقدیر بدل گئے وہ جو قتل کرنے آئے تھے خود محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کا شکار ہو گئے عرض کرنے لگے عمر کو پکڑو آقا کی بارگاہ ایک دس میں لے چلو تاکہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں تاقل دے جاؤں بہنوں کو بھائیوں کا کیسا وفادار ہونا چاہیے تفصیل میں آپ جانے کا وقت نہیں ہے وہ کردار دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ ہوتا لانہا کے کردار کو کبھی دیکھ لیں پھر بہنوں کو بھی تقوی میں تہارت میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی فخر کا باعث بن جائے ایسی صیرت اور کردار اپنائیں کہ جیدر جائے بھائی کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے بھائی کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بہنوں کو بننا چاہیے اس طرح زینب کی دوارت ہے عورت کا تیسرا کردار ایک بیوی کی شکل میں ہے اور پھر بیوی کے روپ میں بھی اللہ نے وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ پھر دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائیٹی عورت کو یہ مقام نہیں دیسے سورہ روم میں باری تعالی نے بیوی کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہی میں سے تمہارا جوڑ بنا دیا جوڑ پیدا کر دی یہاں زوج کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوا شوہر کو اللہ تعالی نے بیوی کا زوج قرار دیا ہے اور بیوی کو شوہر کا زوج قرار دیا دونوں کو ایک دوسرے کا زوج قرار دے کر اسلام نے پھر بحثیت بیوی اس کے مقام کو واضح دیا فرمایا اگر شوہر بیوی کے لیے زوج ہے تو یاد رکھو اسی طرح بیوی شوہر کے لیے زوج ہے اور کیوں زوج بنایا آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا یہ زوج شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا اس لیے بنایا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں جس کا مطلب اگر شوہر بیوی کے لیے باعث سکون ہے تو بیوی کو اللہ نے شوہر کے لیے باعث سکون بنایا دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون قرار دے کر پھر بیوی کے مقام کو واضح کیا اور فرمایا یہ جو ہم نے تمہیں میں سے تمہارا زوج بنا دیا ہے اس کو کبھی لائٹلی نہیں لینا کبھی اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کے غور کرنا وَمِنْ آیَاتِهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور نشانی وہ ہوتی ہے جو بندے کو منزل تک لے جائے فرمایا اس بات میں کبھی غور کرنا اس میں غور کرنے سے تمہیں اللہ کی معارفت مجزر آئے کہ اللہ نے کیسے تمہارا زوج بنا دی کہیں فرمایا وَعَاشِرُوْهُنَّا بِالْمَارُوفِ اپنی بیویوں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آیا بیوی کے مقام کو واضح کیا جا فرمایا وَلَهُنَّا مِسْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَارُوفِ شوہروں جیسے تمہارے حقوق بیویوں پر ہیں اسی طرح تمہاری بیویوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں ان کی حقوق کا اعلان کر کے بیوی کے مقام کو واضح کیا کہیں فرمایا وَعَاشِرُوْهُنَّا لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُمْ تمہاری بیویاں تمہارا لیباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لیباس تو لیباس قرار دے کر پھر بیوی کے مقام کو واضح کیا بیوی کے مقاموں مرتبہ کو سمجھ نہ ہو اور جو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں کم تر سمجھتے ہیں ان کو آقا کا ایک ہی فرمان سنانا جا رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَدْدُنِيَا مَتَاعُنِ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ السَّالِحَا فرمایا یہ دنیا ایک مطا ہے اور شوہر کے لیے اس دنیا کی قیمتی ترین مطا اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ اس کی نیک اور صالح بیوی ہے فرمایا اس کی قیمتی تحفہ شوہر کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیشا میرے آقا نے یہ فرما کر پھر بیوی کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا تو بحثیت بیوی بھی اگر دیکھے تو اسلام نے بہت اونچا مقام عورت کو ادا کیا مگر شوہرانِ گرامی کہیں پریشانی نہ ہو رہے ہوں کہ بیویوں کو مقابلے میں لاکہ کھڑا کر دیا نہیں اب آپ کی فضیلت کی بات بھی کرتا یہ بھی جہالت ہوگی کلیتاً شوہر اور بیوی کو برابر کرانے اللہ نے کسی ایک نو اور ایک جنس سے تعلق رکھنے والی دو چیزوں کو بھی برابر نہیں کیا ان میں بھی فرق رکھا اللہ تعالی نے ساری راتوں کو ایک جیسا نہیں بنایا سارے دنوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ساری زمینوں کو ایک جیسا نہیں بنایا سارے پہاڑوں کو ایک جیسا نہیں بنایا سارے پانیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ایک پانی وہ ہے جو پھالیا کی سرزمین میں بیٹھ کر آپ پیتے ہیں اور ایک پانی وہ بھی ہے جو زمزم کے چشمے سے نکلتا ہے تو کیا برابر ہیں مسجدیں یہاں بھی ہیں آپ نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب اور وہی نماز اگر مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں تو نماز ایک ہے عجر پچاس ہزار نمازوں کا پھر مسجد حرام بھی ہے وہاں نماز وہی پڑھنی ہے اتنے ہی رکھو اتنے ہی سجدے اتنے ہی رکھ دیں مگر عجر آپ کو ایک لاکھ سواب نمازوں کا ملتا ہے سارے پہاڑ اللہ کے بنائی ہوئے ہیں بڑے بڑی اونچی چھوٹیاں ہیں کیٹو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے کیا کیا پہاڑیں مگر وہ صفہ اور مروہ کی بھی ہیں تو پہاڑیاں ہیں نا چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں کوئی بہت اونچی بھی نہیں مگر اللہ نے فرمایا فرمایا صفہ اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں تو پہاڑیاں مگر میری نشانیوں میں سے ہیں تو اللہ نے برابر نہیں بنایا کلیتاں سب کو اور جنجوڑا ہے فرمایا برابری کی بات کرنے والوں انظر کیفہ فضلنا بادہمالا باد غور کرو دیکھو ہم نے کس طرح بازوں کو بازوں پر فضیلت دے رکھی گیا برابری کا پہلو میں نے بتا دیا انسان ہونے میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا اب اس نے نماز فرض کی ہے مردوں پر بھی کیا عورتوں پر بھی کیا بگر عورت چند ایسے دن بھی آتے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھتی مرد بڑھتے ہیں عورت کے نماز میں کھڑے ہونے کا رنگ دھنگ ہو رہے ہیں اس کے بیٹھنے کا رنگ دھنگ ہو رہے ہیں اس کے سجدہ کرنے کا رنگ دھنگ ہو رہے ہیں تو فرق تو ہے روزے ہیں آپ تیس کے تیس رکھتے ہیں عورت پورے نہیں کر سکتی اس کو قضا کرنے پڑھتے ہیں فرق رکھا ہے تو فرق بھی ہے اب اسی طرح شوہروں کو اللہ نے بیویوں پر فضیلت بھی دی اور اس کا ذکر بھی قرآن نہیں دی اب ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں اس بات کو جہاں فرمایا جیسے شوہروں کے بیویوں پر حقوق ہیں فرمایا اسی طرح بیویوں کے شوہروں پر حقوق ہیں مگر یہ بیان کر کے ساتھ ہی آگے فرمایا پھر ہم نے شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فضیلت عطا کی یہ شوہر اور بیوی کی بات ہو رہی ہے سورہ نیسا کو اگر پڑھیں اور اس مضمون کو بڑے اچھے طریقے سے وضاحت سے سمجھنا ہو تو سورہ نیسا کی آیت نمبر چونتیس ہے باری دالہ نے ارشاد فرمایا فرمایا ہم نے مردوں کو شوہروں کو بیویوں پر قوام بنایا ہے ان کا نکران بنایا ہے ان کا محافظ بنایا ہے ان کا سربراہ بنایا ہے کیوں بنایا ہے آگے اس کی دو ریزنز بھی تھی پہلی ریزن بیان کی آگے فرمایا شوہروں کو بیویوں پر اس لیے قوام بنایا ہے فرمایا ہم بازوں کو بازوں پر فضیلت دیا کرتے ہیں تو ہم نے شوہروں کو بیویوں پر فضیلت دیدی اور دوسری ایک بڑی خاص ریزن بتائی فرمایا یہ جو ہم نے شوہر کو بیوی پر فضیلت دی ہے اس لیے فضیلت دی ہے وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ اس لیے کہ شوہر اپنے مالوں میں سے بیویوں پر خرج کر دی جب شوہر اور بیوی رشتہ اس دواج میں منسلک ہوتے ہیں تو اس رشتے کے بعد ایک نیا یونٹ مارز وجود میں آتا ہے ایک نیا گھر بندہ ہے اس گھر کے نظام کو چلانا مقصود ہے آپ دیکھیں سکول ہے کالج ہے فیکٹری ہے کارخانہ ہے کوئی کمپنی ہے اگر سارے کام کرنے والے برابر ہو جائیں تو نظام چلے پھر کسی کو سکول کا ہیڈ ماسٹر بنانا پڑتا ہے کسی کو کالج کا پرنسپل بنانا پڑتا ہے کسی کو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنانا پڑتا ہے کسی کو کوئی ادارے کا ڈائریکٹر اور منیجر بنانا پڑتا ہے تاکہ ایک کی سپرمیسی ہو باقی سارے اس کے اندر ہو اسی طرح گھر کے یونٹ اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا رول ہے مگر گھر کا سربراہ اللہ نے بیوی کو نہیں بنایا شوہر کو بنایا کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے خرچ کرنے کا پابند بھی شوہر کو بنایا ہے خرچ اس نے کرنا ہے یہ ریزن بھی بتا دی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی جملہ ضروریات کی کفالت کرنا پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ میں عرض یہ بھی کر دوں اگر بیوی کمانے والی ہے جوب کرتی ہے نوکری کرتی ہے تو کمانے کے باوجود بھی اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ میری ضروریات کو شوہر پورا کرے تو شوہر پابند ہے پورا کرنے کا اگر وہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی خرچنا کرے تو شوہر ڈیمانڈ نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے کہ ہمارا کلچر ہے پھر گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بیویاں کماتی ہیں تو خرچ بھی کرتی تاکہ گھر کا سسٹم چلے حالات ایسے تو یاد رکھیں یہاں آپ کو شوہروں کو متوجہ کرنا جا رہا ہوں کہ اگر بیوی کما کر لائے اور وہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے شیر کرے خرچ کرے حصہ ڈالے یہ بیوی کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے اگر وہ خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا شوہر پر احسان ہے شوہر کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے ان کے اس کام کو اپریشیٹ کیا کریں مگر اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر بیوی جاب پر جاتی ہے کام کرتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو کوئی جاب کرنے کی اجازت نہیں دی کر سکتی ہے مگر شوہر کی اجازت سے جب آپ کی ضروریات پورا کرنے کا پابند اللہ نے شوہر کو بنایا ہے تو اگر وہ چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے کہ خبردار کسی جاب پر جانے کی اجازت ہے آپ کو بھی ان کا شکر بند ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو اجازت دے رکھی اپنے گھر کی کتنے کاموں میں وہ سیکریفائس کر کے آپ کو دیجتا ہوں تاہم میں نے بتایا کہ پھر گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سربراہ وہ شوہر کو بنایا ہے بیوی کو نہیں بنایا ہے اب اچھی بیویاں کونسی ہوتی ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کو بھی قرآن نے آگے بیان کر دیئے ساتھ ہی اگلے کلمات آیت بھی ایک ہی چل دہی ہے آگے فرمایا فَسْسَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ فرمایا اچھی بیویاں وہ ہیں جن کی پہلی خوبی یہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کی مطی اور فرمامردار ہیں قَانِتَاتٌ وہ اپنے شوہروں کی فرمامردار ہوں اتاعت بودار ہوں دیکھو نا شوہر کو اللہ نے سربراہ بنایا اور اگر بیوی نے ماننی نہیں بات مقابلے میں آگے کھڑے ہو جانا ہے تو سربراہ ہی کس کھاتے میں اتاعت کے بغیر امارت کا کوئی تصور نہیں ہے کوئی سربراہ نہیں ہے اگر اس کی اتاعت نہیں کرتے اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے اس مقام کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ شوہر کو اللہ نے کیا سوپرمیسی دی ہے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں مگر کسی کو اللہ کے بعد سجدہ نہیں ہو سکتا مگر آقا نے اس فرمان سے شوہروں کے ایک مقام کو ضرور واضح کی فرمایا اگر کوئی عورت اس حال سے دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو فرمایا ایسی عورت کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر نے عورت کو بلایا اور عورت نے حکم کی تعمیل نہ کی تو فرمایا ایسی عورت پر اللہ کے ملائکہ ساری رات لانت بیجتے رہتے ہیں آقا کے ان فرامین پر بھی اور کرنا چاہیے پھر اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے پھر اس کو بدیل و جان تسلیم کرنا چاہیے کان اطاعتم اچھی بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی متی ہوں فرما بردار ہوں اطاعت گزار ہوں کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر نہ کریں انٹرسٹینڈنگ ہو تو نظام چلتا رہتا ہے تو ان کی اطاعت یہ ضروری ہے اور ساتھ آگے فرمایا حافظاتن لیل غیبی بیما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے پھر اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہروں کی محافظ بنے ان کی حفاظت کرنے والی بن جائے شوہر تو دن پر باہر رہے گا کس چیز کی حفاظت اپنے شوہر کے نصب کی حفاظت اپنے تقویٰ اور تحارت کی حفاظت گھر کے اندر ایک ایک چیز وہ شوہر کی طرف سے دی گئی امانت ہوتی عورتوں سے امانت میں خیانت نہ کریں یہ نہ ہو کہ شوہر تو گھر میں نہیں ہے جس کو جی چاہے سارا ہی لٹا دے شوہر کی خون پسینے سے کمائی ہوئی ہر چیز اور گھر کا اساسہ اس کو ضائع کرتے یہ اچھی بیوی کی خوبی نہیں ہے ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں نا میکے سے کوئی آگیا تو سارا ہی اٹھا کے دے دی شوہر کی اجازت کے بغیر ہی کی جس کو جی چاہاں لٹا دی نہیں فرمایا پھر وہ ان کی حفاظت کرنے والی اور خاص طور پر میں بتانا چاہ رہا ہوں اچھی بیویاں کون ہیں بوج بنایا کیون لٹا سکونو ایلئی ہے تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں تو شوہر بیوی کے لیے باعث سکون بیوی شوہر کے لیے باعث سکون اب شوہر بچارہ دن بر معلوم نہیں ہے کہاں کہاں کھپتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے دیکھیں نا ہر رنگ کے بندے ہوتی ہیں سارے کو کرسی پہ جا کے تو بیٹھنے والے نہیں ہوتی ہیں کتنی سخت سخت محنت مزدوری بھی مردوں کو کرنا پڑتے ہیں کہاں کہاں وہ کسی سے بھڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے جگڑا ہوتا ہے سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اور شام کو پلٹ کے گھر آئے تو بیوی نے ایک اور محاذ دیار کا دکھا تو کیا اس نے باعث سکون ہونے کا حق ادا گیا اچھی بیوی وہ ہے کہ سارا دن محنت مزدوری کرنے والا شوہر جب شام کو پلٹ کے گھر آئے تو بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ شوہر ایک نظر دیکھے تو اس کی دن بر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اتنی سلیکہ شیار ہو کہ گھر کی ہر چیز کو ایک ڈسپلن میں رکھیں صفائی ستھرائی رکھیں ہر چیز اپنی ایسی جگہ پر ہونی چاہیے کہ رات کی تاریکی میں بھی کسی چیز کو تلاش کرنا پڑے تو ہاتھ سیدھا ادھر ہی جانا چاہیے جہاں چیز ہونا چاہیے پھر بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے بھڑے باعث نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات شوہرانِ گرامی سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مت سمجھا کریں اگر آگر دن بر محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو بیوی کوئی گھر پھولوں کی سیج پر نہیں بیٹھی رہتے ہیں ہم ان چیزوں کو ریالائز نہیں کرتے ہیں احساس نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو کبھی اور نہیں کرتے ہیں میں جو گھروں میں دیکھتا ہوں اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے بلکہ آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے گھر کے اندر سب سے پہلے بیدار ہونے والی وہ مرد نہیں ہوتا عورت ہوتی ابھی رمضان کی راتیں چل رہی ہیں نا آپ تو سوئے ہوتے ہیں اور وہ بیچاری دو بجے سے اٹھ کر آپ کے لئے سری بنا رہی ہوتی عام روٹین میں بھی عورت پر اگر اللہ کا کرم ہے تو پہلے وہ اٹھتی ہے تحجد گزار ہے تحجد پڑھے گی نماز ادا کرے گی قرآن کی تلاوت کرے گی پھر اس نے ناشتے کی تیاری کرنی ہے بچوں کے اٹھنے کا وقت ہو جائے گا کسی کو نہلانا ہے کسی کو دھونا ہے کسی کو صاف کرنا ہے کسی کے کپڑے پریس کرنی ہے کسی کو وردی پہنانی ہے ناشتہ کروا کے ان کو سرول روانہ کرنا پھر شہور صاحب کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ان کے کپڑے پریس کریں ان کو تیار کریں ان کے لئے ناشتہ بنائیں ان کی خدمت کریں میں نے دیکھا ہے گھروں میں چار چار مرد بھی اگر ہیں ہر کسی کی اپنی ٹائمنگ ہے اور وہ بیچاری اکیلی سب کو ڈیل کرتی آپ تو آرام سے ناشتہ کر کے سج دھج کے چلے گئے آپ وہ بیچاری پھولوں کی سیج پہ نہیں ہیں اس نے آپ کے جانے کے بعد کچن بھی صاف کرنا ہے برطن بھی دونے ہیں گھر کی صفائی بھی کرنی ہے کپڑے بھی دونے ہیں پھر بچوں کے آنے کا وقت ہو جانا ہے اس نے لنچ بھی بنانا ہے پھر شام کا کھانا بھی آپ ذرا کبھی غور کریں عورت کیا کیا گھر میں نہیں کرتی تو وہ آرام سے تو نہیں بیٹی ہوتی ان چیزوں کو ریالائز کرنا چاہیے اور شوہر صاحب سمجھیں کہ نہیں بیوی کوئی میرے لیے باعث سکون ہونا چاہیے تو اس کا بھی تقاضی ہے اللہ نے شوہر کو بھی بیوی کے لیے باعث سکون بنایا اگر وہ سارا دن گھر میں محنت کر رہی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ شوہر جب شام کو گھر آئے تو شوہر کے چہرے پر بھی بارہ نہ بجے ہو بلکہ شوہر بھی ایسا ہو کہ بیوی ایک نظر دیکھے تو بیوی کی بھی دن بر کی تھکاوت دور ہو جائے یہ باعث سکون میری ان باتوں کو خطاب سمجھ کے نہیں سنیں آپ کے دلوں پر دستک دینا چاہ رہا یہ باتیں حاضر لینے کے لیے نہیں ہیں زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہیں ہم نے خود اپنے گھروں کا سکون برباد رکھ کر رکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گردروں میں سر یہ ہے جاتی ہیں وہ شوہر جو سارا دن باہر ہر کسی سے جی جی کہہ کے بات کرتا ہے گھر آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی فیرون داخل ہوگا بچے بھی ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ ما شاء اللہ جو اچھے ہیں وہ ہیں مگر میں دیکھتا رہتا ہوں جو ہمارا باہت ہے کوئی سالن میں نمک بھی زیادہ پڑ گیا تو ایسے شوہران گرامی کی کم ہی نہیں جو سائد پوری پلیٹ ہی پٹھک دیں کھانا بھی پکانا نہیں آتا اگر تھوڑا تھوڑا اپنی ذمہ داریوں کا ہم احساس کریں تو خدا کی قسم اسی دنیا میں آپ کا گھر جنت کا محول پیدا کر سکتا ہے اور پھر تباہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب گھر میں بے سکونی ہوتی ہے اور پھر بیویاں تاویز گھنڈے کے لیے جالی عاملوں کے پاس چلی جاتے ہیں تاویز کر دو دم کر دو یہ ہو گیا ہے تو وہ تو دکان کھول کے بیٹھے ہو وہ تو انتظار میں ہے کوئی آئے وہ بتائیں گے آپ کے گھر جنوں کا حملہ ہے فلان کا سایہ ہے اتنے بکرے چاہیے ہیں یہ چاہیے اب وہ شوہر کو بتائے گی بھی نہیں اور سارا کچھ برباد کر دیں گے کسی تاویز گھنڈے سے کوئی سکون آپ کے گھر میں نہیں آسکتا سکون آسکتا ہے تو اپنی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ادا کرنے سے آسکتا ایک دوسرے کی حقوق کا حساس کریں سیکریفائس کریں خدا کی قسم یہ اللہ نے ایسے نہیں کہا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان نعمتوں کی قدر کیا کریں پتہ تب چلتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے ان سے پوچھو جن کی بیویاں پردہ کر گئیں پھر اس کے بعد کیا بیٹھتی ہے آپ سارا دن بے فکری سے جو پھرتے رہتے ہیں آپ کے گھر کو سنبھالنے والی ایک بیوی ہوتی ہے آپ کے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے آپ کے گھر کی کیر کر رہی ہے آپ کو فکری کوئی نہیں ہے آپ آزاد پھر رہے ہیں اور جب بیوی نہ رہے تو سمجھ پھر آتی ہے پھر دن میں تارے نظر آتے ہیں کہ آپ بیوی کتنی بڑی نعمت پھر احساس ہوا تو کیا فائدہ اور ماؤں بہنوں کو بھی بتا رہا ہوں اپنے شوہروں کی قدر کریں بہت بڑی نعمت ہے یہ بھی پتہ تب چلتا ہے جب شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کتنا بڑا شیلٹر تھا میری اوپر پھر سمجھ آتی ہے ضروریات گھر کی کیسے بوری کریں جیتے جیتے ان نعمتوں کی قدر کریں اپنے گھروں کو جنت بنا ورنہ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ دنیا میں ان کے گھر جہنم بن جاتے ہیں پھر وقت پاس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے عورت کا چوتھا کردار ایک ماں کی شکل میں اب میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے اس سے پہلے میں ختم کرنا چاہ رہا تھا ماں کی شکل میں بھی اللہ نے وہ انچا مقام عورت کو عطا کیا ہے پھر دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائیٹی وہ مقام بھی عطا نہیں کر سکتا والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے کر اللہ نے والدین دونوں کا مقام و مرتبہ بڑھا دی مگر ماں کا حق اللہ اور اس کے رسول نے باپ سے بھی تین گناہ زیادہ رکھا ہے ایک صحابی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک دس میں حاضر ہوئے اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے پہلے کس کا حق ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تیری ماں کا اس نے پھر پوچھا سممہ من آقا اس کے بعد میری آقا نے پھر فرمایا امک تیری ماں کا تیسری بار پھر پوچھنے پر فرمایا تیری ماں کا اور چوتھی بار جب پوچھا تو تب فرمایا ابوک اب تیرے باپ کا حق ہے اس کا مطلب ماں کا حق وہ باپ سے بھی تین گناہ اللہ نے زیادہ رکھا والدین دونوں کی شان ہے مگر جس ماں کا حق تین گناہ زیادہ ہے فیصلہ آپ خود کر لیں والدین اتنی بڑی نعمت ہے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خوش نصیب نے ایک بار محبت بری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو تک لیا اللہ گھر بیٹھے اس کو قبول حج کا ثوابت کر لیا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کی شان کا ذکر کرتے ہیں جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ماں راضی نہیں بیٹا تحجد گزار ہو ہر سال عمرے پہ جاتا ہو اگر ماں کا بیعدب اور گستاخ ہے وہ جنت کی ہوا کو بھی نہیں پا سکتا جائے اگر ماں کی یہ شان اور مقام ہے تو پھر ماں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کیا رول پلے کرنا ہے میں صرف کوئی لمبی چوڑی بات نہیں چونکہ وقت نہیں ہے آپ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الومہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہاں ایک اولادوں کو حکم دیا جا رہا ہے وہ مخاطب ہے اولادوں تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کو راضی کیا بغیر جنت میں نہیں جا سکتے دوسرا خداب اسی حدیث مبارکہ میں میرے آقا ماں سے فرما رہے ہیں ماں الجنت تحت اقدام الومہات تمہاری اولادوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے کیا مطلب اگر ماں اولادوں کی صحیح تربیت کرنے والی بن جائیں تو اولادوں کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا ہے اولاد کے لیے پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے اگر وہی درسگاہ ناکام ہو گئے تو آگے اولاد بیچاری نے کیا سکھنے ہر بڑی شخصیت کا جائزہ لے لیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی ماں کا رول اور کردار ہوگا حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھیں اور ارز کرتے ہیں کہ امی جان میں نے جب سے ہوش سنبالا ہے میری تحجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی سن کر آپ کی والدہ فرمانے لگیں کہ بیٹھے اگر تیری تحجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تو اس میں تیرا کمال کیا ہے فرمایا یہ کمال تیرا نہیں ہے بلکہ کمال تیری ماں کا ہے جس نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ پلایا ہی نہیں تھا پھر ماں کا کردار ہے حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مادرزاد ولی ہیں غوث العظم ہیں تو ان کے پیچھے بھی ایک باپ اور ماں کا کردار ہے باپ وہ تھا جنہوں نے غلطی سے پانی میں آتا ہوا سیب تھا لیا تھا اور اس غلطی کی معافی کے لیے کتنے سالوں تاک اس باگ کے مالک کے پاس مزدوری کرتے ہیں جب ووٹ نے اور مکمل ہوا عرض کی کہ اب میری غلطی ماف کر دیں تو وہ فرمانے لگے کہ غلطی ماف تب ہوگی کہ میری ایک بیٹی بیٹی ہے آنکھوں سے اندی ہے کانوں سے بہری ہے ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے اپنے نکاح میں قبول کر لو تو تمہارا غلطی سے کھایا ہوا سیب ماف کر دیں سوچا تو ہوگا انہوں مگر سوچ کے اس نتیجے پر پہنچے اگر اس کے بدلے بھی وہ سیب ماف ہو جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں منافقہ ہے نکاح ہو گیا بیوی کے کمرے میں گئے اندر حسین و جمیل عورت بیٹھی پلٹ کے واپس آگئے اپنے سوسر سے پوچھنے لگے آپ نے تو فرمایا تھا وہ اندھی ہے بہری ہے اپاہج ہے وہاں تو حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئے وہ تب فرمانے لگے کہ بیٹے میں نے اندھی اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے نظر نہیں آتا اندھی اس لیے کہا تھا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے غلط نگاہ سے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے گناہ کی آواز کانوں میں پڑھنے نہیں دی برائی کی طرف قدموں سے کبھی چل کے گئی نہیں تو جب باپ ایسا ہوگا اور ماں استقوی اور طہارت کی حامل ہوگی تو بیٹا مادرزاد ولی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اگر ماں اپنا رول پلے کرنے والی بن جائیں تو آج بھی اچھی نسلیں قوموں کو مجسر آسکر ماں ان کا بہت بڑا رول اور قدار ہوتا ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا سوچیں نہ کہ اگر بیٹا بابا فرید گنجے شکر جیسا ہو تو ماں وہ ہے جس نے بغیر وضو کبھی دودھ نہ پلایا سن لیا اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر بیٹے ایسے ہوں تو ماں ایسی ہوتی ہیں تو اس ماں کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا جس کے لخت جگر خود محمد مصطفیٰ ہوں گی ان کی شان اور مقام کیا ہوگا بندہ سوچی سکتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ میرے آقا کی اس ماں اور اس باپ کے لئے کوئی اگر میرے آقا کے والدین صاحبانے ایمان نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے ان کے ایمان کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا میں تو سادہ سی ایک بات بتا کے بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں نا باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی بلانا چاہا تو فرمایا یا ایوہ المزمن اے کالی کالی کملی کے اڑنے والے محبوب محبوب کا ذکر بعد میں ہے کملی کا ذکر پہلے ہو رہا ہے آپ صبح گھر سے نکلے ہوں گے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے بندہ جب کہیں نکلتا ہے تو بند سمر کے نکلتا ہے اچھے سی تو کسی کے کپڑوں کو تکتا ہے تو جو مرضی پہن کے آجائے کو دیکھتا بھی نہیں مغردیانت داری سے بتائیں اگر کوئی محبوب ہو کسی سے محبت ہو جائے تو پہلی نظری اس پہ پڑتی ہے کہ آج محبوب نے پہنا کیا ہے آج محبوب کی ادا کیسی ہے اللہ اس کملی کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ چادر وہ کملی کتنی دیر کے لیے اپنی اوڑی ہوگی گھنٹے لے لی ہوگی ارے وہ چادر جس نے چند گھنٹوں کے لیے اللہ کے محبوب کو اپنی گود میں لے لیا وہ اللہ کو اتنی پیاری ہو گئی ارے وہ ماں جس ہمارے آقا کا نور رہا ذرا سوچو اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا وہ ماں اللہ کی کتنی محبوب بندی ہوگی اور وہ باپ جس باپ کی پشت میں نہ جانے کتنے سالوں تک میرے آقا کا نور متمکن رہا وہ باپ کتنی شان اور مرتبے کا حامل ہوگا آقا کے والدین پر اگر سارے جہان کے والدین کو بھی قربان کر دیا جائے تو یہ بھی کوتیر مارنے والی بات ہے تاہم میں نے آج کی گفتگو میں اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے چند چیزیں آپ کے گوشت گزار کی جن کا تقاضی یہ ہے کہ عورت کے اس مقام کو سمجھ کر اس کو عزت اور احترام دینے کی ضرورت ہے اگر کوئی باپ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے کوئی بھائی ہے تو اپنی بہنوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کی اچھی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے ایون کہ کوئی بیٹا ہے تو اپنی ماں کی اچھی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے مجھے خوشی ہے جہاں مرد آئے ہیں پھالیا کی سرزمین پر وہاں برابر کی تعداد میں خواتین بھی نظر آ رہے ہیں ہماری باجیاں بھی اس پر اپریشیئٹ کی مستحق ہیں اور ہمارے بھائی آپ لوگ اپریشیئیشن کے مستحق ہیں کہ آپ ان کو لے کے آئے ہیں اگر وہ اچھی بات سنے کی دیں تو وہ کیسے سمریں گے اس لیے جب آپ نیک مجالس میں جائیں تو احتمام کیا کریں ساتھ خواتین کی تربیت کر دیا اور اس صدی کے اندر اس جمود کو بھی توڑا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری اور منحاج القرآن نے توڑا ہے ہماری عورت بازاروں میں گھومتی رہے کوئی فکر نہیں سارا دن کھیتوں میں کام کرتی رہے کوئی فکر نہیں مگر دین کا نام آ جائے تو کہتے پردہ ہے پردہ ہونا چاہیے ہماری ماں بہنیں بیٹھیں وہ اپنا پردہ کر کے بیٹھیں کیا رچ ہے بیٹھنے منحاج القرآن نے ہر پلیٹ فارم پر جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت کا احتمال کیا وہاں عورت کی تعلیم و تربیت جہاں مردوں کو دین کی خدمت کے مواقع ہیں وہاں یقصہ خواتین کے لیے پورا پلیٹ فارم منحاج القرآن ویمن لیگ کے نام سے اس لیے میں یہ بھی دعوت دوں گا اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو بقاعدہ ویمن لیگ میں شامل کریں تاکہ وہ دین سیکھیں بھی اور دین کی خدمت بھی کرنے کے لیے ان کو مواقع دیں اور سب سے بڑھ کر میں آپ لوگوں کو ایک توفے کے دور پر یہ میں سی دے رہا ہوں ہمیں آپ لوگوں نے کیا سننا ہم تو نالائک سے لوگ ہیں شاگرد مننا بھی ابھی تک نہیں آیا مگر سوچیں کہ اگر ہماری کوئی اچھی بات آپ کو ملی ہے تو یہ جو اچھی بات ہے یہ خیرات ہے وقت کے مجدد حضور شیخ علیہ السلام کے قدموں کے اور اس رمضان کے آخری عشرے میں لاہور بغداس ٹاؤن کے اندر ایک شہر اعتقاف بستی ہے کہ کانسوں کی بستی آباد ہوتی ہے جہاں ہزار ہا کی تعداد میں دنیا برس مرد آتے ہیں وہاں خواتین کے لیے الگ بلڈنگ کے اندر الگ پریمیسز ہوتا ہے ہمارے گلز کالیج کی پوری بلڈنگ ہوتی ہے جہاں خواتین کا بھی اجتماعی اعتقاف ہوتا ہے اور حضور شیخ علیہ السلام کی براہ راست گفتگو اور تربیت سننے کا موقع ملتا ہے آپ خود بھی اپنی زندگی کی مصروفیات سے وقت نکالیں اپنی ماں و بہن و بیٹھیوں کو بھی لے کے آئیں اگر گھر کی خاتون سمر گئی تو آپ کی نسلیں سمر جائیں گی یہ کہنا چاہتے ہیں گھروں کے اندر بھی ایسا محول بنائیں اور ایسی نعمت ملے تو اس میں ضرور ان کو بھی شامل کریں اور ان کو بھی بقاعدہ منحاج القرآن کا ممبر بنائیں حصہ بنائیں آپ بھائیوں کو بھی دیکھونا اگر منحاج القرآن کے لوگ اتنے اچھے کام کرتے ہیں کہ رمضان کی وہ گھڑیاں جہاں لوگ سیری کر کے سو جاتے ہیں اور آپ تک قرآن کا نور پہنچانے کے ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں اگر ان کا یہ کام اچھا لگتا ہے تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ بھی منحاج القرآن کے سفر میں ان کے ساتھ ہی بنیں ان کے دستو بازو بنیں اس دہری کو جوائن کریں اس کے ممبر بنیں ڈاکٹر تاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں سجیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا گھتے ہیں اس نعمت کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں یا ہم اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں اس مرد کلندر کی آواز کو سنو ان کی فکر کو سمجھو خدا کی قسم وہ آپ نے اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو وہ وقت ضرور آئے گا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مرد کلندر کا دستو بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا رول پلی کر جائیں گے میں بارے دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کا دنیا اور آخرت کو سمارنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سب دعا کے لیے چھتے ہیں یا کوئی اور